موسیقی یہ रिपोर्ट फिलाल एक अनलिस्स है, अभी इन्वेस्टिकेशन जा रही है ठीक रिपोर्ट भेज़ दिजिए नमें देख्वों शूर्ड, बाई हुआ हलो तो बहुत अच्छी कबर तुम्हे काम करो, कल थाने आजाओ मैं अलमीर के बाप को भी फोन करके बुला लूगा मैंने कहा थानाया मैंने कहा थानाया तुम्हारे तुष्मनों के लिए जमीन तंग कर दोगा अभी तो एक तदाः हागे आगे तीखो मैं क्या करता हूँ تمہارے اس فیصلے میں ہم سب کی بھلائی ہے میں جانتا ہوں تمہارے لیتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اوپر والی کا لکھا ہوا کون ٹال سکتا ہے پاپا ہمات کا فون آیا تھا بتا رہے تھے کہ سارے پیپر سے آر ہوئے ہیں اور سیٹ بھی ریزارف کر رہے تھے پس اب فواد آئے تو آپ لوگ پیکنگ کر رہے ہیں ویسے بھی میرا خیال ہے یہ چینج فواد کے لئے بہت ضروری ہے ہاں ہم فواد کو لینے جا رہے ہیں دعا کروکے اسے لے کر آئے ہیں پتہ نہیں وہاں کیا صورت ہے اچھی بات موسے نکالیں ہم نے ان لوگوں کی بات مان لی ہے تو وہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے علمی دیکھو بے با علمی کا زخم تازہ ہے بڑتے بڑتے وقت لگے گا بڑتے بہت اس پر تو دونوں کے دستخط ہیں یعنی اب بازابتہ طور پر یہ طلاق ہو گئی ہے نا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا مرات صاحب لو بھئی شیر بھئی اب تمہیں کام درو اس پر ایک دستخط دیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو مرات صاحب آپ اپنے بیٹے کو لے جا سکتے ہیں آزاد ہے وہاں موسیقی 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 سر آپ کے لئے موسیقی 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 محمدٹ محمدٹ محمد محمد تمہیں لگتا تھا نا کہ علمیر سائن نہیں کرے گا دیکھ لو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی رہائی کے بدلے میں سودا کیا ہے اس نے تمہاری محبت کا بہت چاہتی تھی نا تم اس کو بڑا مہان تھا تمہیں اس پر دیکھ لو طلاق دے دی اس نے تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ دیا اس کے لیے اس کے لیے حرام موت برنا چاہتی تھی دو مروہ آج پھر تمہاری وجہ سے ہم نے مات کھائی بھابا کا قاتل زندہ ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے سلوہ رسوائی جو میں اثر ہوئی اتنی ہوئے بیشتر ہوئے تُو اے زندگی یوں بسر ہوئے راستہ یہ تھا انجام ہماری محبت کا علمی ابھی تو محبت کا آنچہ دھاما ہی تھا خوشیوں کے چراخ چلائی تھے ابھی ابھی تو آنکھوں نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے تمہاری محبت کا آنکھوں سے نوچ لیا گیا علمی ہمیں دوسرے کے ہوئے بھی ناتے کے پڑھائے ہو گئے تو میرے لئے اجتا بھی بھان گیا علمی ابھی شاکر میں روبرو عشق تھا ٹھیک ہے تم جاؤ سلام علیکم علیکم اسلام آج تو ہماری گوڑیا پیرے سے بہت بہتر لگی کامرے میں بہتر بہتر اکتا گئی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی دیر بہر لے ہو بہت اچھا کیا اب دیکھئے گا بہت جلد ہماری آیاں اس گھر میں بھاگتی دوڑتی نظر آئی انشاء سلام علیکم اب وہ سامنے والے افتخار صاحب وہ تو پتا ہے نا آپ کو ہاں وہ پڑوس والی مسیس روو بتا تو رہی تھی لیکن میں آن کی وجہ سے جان نہیں سکی انہیں تو شاید گولی لگی تھی نا گولی لگی تھی نکاہ ہوا تھا ان کی بیٹی کا آج تلاک ہو سلام علیکم سلام علیکم ہماری آیاں کی دوست تھی اور دو ہوں ساتھ مل کے انویسٹی چاہتی نے لیکن بٹا تو تمہیں ہی سب کیسے پتا چلا میرے ہی تھانے میں کیس آیا باتا نا آج آج اس رڈکے نے تلاک نامے پر دستخط کر دیا یہ تو بہت برا ہوا اس بچی کے ساتھ میں جاؤں گی افسوس کرنے کے لئے بتاؤں تو پیچاری بچی کا باپ بھی جان سے گیا اور اس میں تلاک کا داک بھی لگ گیا ایسے تو میری آیان کی تبے تب کافی بہتر لیکن مہاج میں اس کی آواز کب سوسکوں گی میرے تو کان ترز گئے اس کی آواز سرنے کے لئے بہت چلد ڈاکٹرز نے کہا ہے بہت چلد ہماری آیان پھر سے بولنے لگی اور آپ نے ہمت نہیں آرنی خاص طور پر آیان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں یہ رونا دونا بند کر دیجئے بس اس دیم اس کو رات ہی راگ دیکھئے بھا بہت چلد آیان بھلکل ٹھیک ہو جائے گی ایک ہی دین میں سب کھلا دو کی کیسے دیکھنے رہے اس کی سہت کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا شکر ہے اللہ کھا کہ آج میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ لو بیٹا یہ کمیر کھا کمرے میں ہے اپنی محبت کا سوگ بنا رہا ہے میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا سڑکی سے جان چھوٹ گئی ہیں آلیہ ایسا نہیں کہہ گئی دیکھو وقت کے گردش میں ہم بھی اور بولوں گی شکر کرو کہ تمہارا بیٹا تمہارے سامنے ہے اس کا تو باپ اس دنیا سے چلائے گا بیٹا تمہیں یقین ہے کہ گولی تم نے نہیں چلائی تھی بابا میں یہ پورا پکیا یقین ہے کہ گولی مجھ سے نہیں چلی تھی اس وقت ہلا گھلا اور ہلا تک کچھ سمجھے نہیں آرہا تھا مجھے بہت افسوس ہے کہ بھابی کے فادر کی دیر میری وجہ سوئی ہے بھابی نہیں ہے وہ تمہاری کیا مطلب طلاق لے لیے اس نے اب ان لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے بھابی بھائی نے بھابی کو کیوں ڈیوارچ دی وہ تو اتنا پیار کرتے تھے ان سے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانے کی تیاری کریں ٹکٹس آ گئے ہم نیکس بھی کہاں سے جا رہے ہیں بھائی نے بھابی کو ڈیوارچ کیوں دی میں نے خود دیکھا ہے وہ بھابی کے لیے کتنے کیرنگ تھے اور بھابی بھابی بھی ان سے بہت کیا کر دی دی یہ تو بس ایک ایک ایکسیڈن تھا اس کی وجہ سے وہ دونوں کیوں الگ ہو گئے ایسا کیسے ہو گیا تمہارے بھائی نے تمہارے لئے قربانے دیئے کیسے قربانی اب بس بھی کر دے نا ختم ہو گیا سب کچھ اس قصے کو اب ختم کریں پیکم اسے معلوم ہونا چاہیے پیٹا پیٹا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر علمیر سلوہ کو طلاق نہیں دے گا تو وہ تمہیں جیل بجوا دیں گے اسی شرط پہ تو تمہاری رہائی ہوئی ہے کیا بھائی نے میرے لئے بس اب یہ بات کوئی بھی نہیں کرے گا ورنہ زخم پھر تازہ ہو جائے گا مگر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر انشاءاللہ مگر انشاءاللہ سلوہ کو بھی بلالو بیٹے بلکہ ایسا کرو پلیٹ میں کھانا نکال دو ہم دونوں وہیں کھا لیں گے مگر انشاءاللہ امیر آپ سلوہ کو زیادہ ساتھ پر مت چڑھائیں آج جو ہم بھگت رہے ہیں نا یہ آپ کے اسی بیجا لارٹ پیار کا نتیجہ ہے اولاد ہے میری وہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اس سے بھی ہو گئی تنہا نہیں جھوڑ سکتی اسے میں سلوہ سلوہ اٹھو بیٹے کھانا کاؤ ارجو میرے بچے میں جانتی ہوں بیٹے تم جنہالات سے گزر رہی ہو وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برے ہیں اور اس میں ہم میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بیٹا اسے شاید بکت کی گردشی کہ سکتی صرف تم ہی نہیں ہم سب اس کا شکار ہوئے ہیں میری طرف دیکھو میں نے تمہارے باپ کو کھویا ہے اے باپ جس نے تمہارے چہرے پر مسکراہت دیکھنے کے لیے اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیے سب تمہاری خوشی کی خاطر آج تمہیں اس حال میں ایسے دکھی دیکھیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی ان کی روح کو کیا چاہتی ہو تم ان کی روح کو عذیت دینا چاہتی ہو بیٹے جو ہونا تھا وہ ہو گیا بیٹے تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے تمہیں جینا ہے میرے لیے بیٹے میری زندگی میں اب تمہارے سوا کچھ بھی نہیں بچائے تمہارے بابا جان کے جانے کے بعد انتاظہ ہوا ہے مجھے کہ کتنا بڑا ساہبان تھے ہمارے لیے کتنی مضبوط بنا گا ہمارے سر سے ساہبان اٹھ گیا بیٹے تمہیں واپس لوٹا پڑے گا اپنی زندگی کی طرف بچے اس سب کو ایک بھیانک خواب سمجھ کے پہنچا ہوں اپنی محک کو اپنے بھائی کے سامنے اور کتنا زلیل کروں گی بیٹے ملوں کیسے تدبیر کہاں ملوں کیسے تدبیر کہاں سب سے پہلے گا ملوں کیا اور اب کلیز آئندہ میرا پیچھنا کچھا ہوں میرے حال سے آپ کا حرصان پورا کر بھی آنا سلوہ کیا؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ کو چھے تماغ تو نہیں خراب گیا آپ کا کیا بکواس ہے لکواس نہیں دا جا ہوں تماغ پی خراب نہیں ہوا ہے میں حقیتا بیان کروں میں سچ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں آپ کو ساتھ چاہتا ہوں سندگی بھر کے لئے سلوہ پریز آگے سے ہٹ جائے آپ پریز جواب رکھتی جائیں فضول باتوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس ہرم چاہتے بھول رہے تھے پبلک پیس میں اگر مجھے میری عزت کا خیال نہ ہوتا ٹھیک 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 جواب دیتی آپ کو تمیز ایک جنوں اشک تھا روبرو اشک تھا اچھا اچھا بیٹا تم آگے آؤ کھانا کھالو روسوائی جو موسیقی ایتنی ہوئی بیشتر ہوئی بیشتر ہوئی ایتنی ہوئی بیشتر ہوئی چلو کھانے کھا چلو شکر ہے تم نے اپنی شکل تو دکھائی تم نے تو کمرے میں بند رہنے کی قسم کھالی تھی ہے نا ادھر آو بیٹے آجاو آجاو شاہ برش میرے پاس پیٹے آجا آجا با جی پڑو سے کوئی ملنے کے لیے آئے کون آئے بٹے آرے صفیہ بہن آئی ہے آئیے آئیے اسلام علیکم بہن اسلام علیکم کیسی اللہ کا شکر اللہ کا شکر آپ باتا ہے آلیکم اسلام بیٹا کیسی ہو ٹھیک کہاں چاہی رہی ہو سلوہ پیٹھو بیٹا بھائی سا سلوہ بیٹا آیاں کا حال نہیں پوچھو گی میں تو خود پوچھنے والی تھی آپ سے آئیان کا حال اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں بتا ہی نہیں سکی آپ کو تو پتہ ہے ہمارے اپنے حالات اتنے صحیح کہہ رہے ہیں آپ جن حالات سے گزر رہی تھی اس میں کہاں ادھا ادھا ادھر کا کوئی ہوش رہتا ہے اسے میں بھائی ساپ کا سنا ہمجھے بہت افسوس ہوا آج اس ہی تازیت کے لیے آئی تھی اب کیسی طبیعتہ آئیان کی بیٹا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کومی میں چلی گئی تھی وہ جسم تمہارے بابا کی ڈیتھ ہوئی اس نے لیکن اب اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے کومی کی حالت سے نکل آئیے لیکن ابھی نارمل ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا ہم ہاں سیریس اٹیک تھا کہ پورا جسم اس کا مفلوج ہو گیا تھا لیکن بس اللہ کا حسان ہے پہلے سے بہتر ہے صاحب دعا کریں کہ میری آیان پہلے جیسی ہو جائے یہ گھر کا آنگن تو بلکل سونا ہو گیا پتھانی اس کی آواز مجھے سننے کو کب ملے گی بہت پیاری بچی ہے آپ کی ہم سب کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ جل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ انہیں سلوہ کی طلاق کا سنا سچ مانے مجھے بہت افسوس ہوا آخر جوان بچی ان حالات کا مقابلہ کیسے کرے گی انشاءاللہ مجھے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ میری فکر نہ کریں آپ میں سب کچھ آر چکا ہوں میرے پاس تو لڑانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ سب لوگ اتمنان رکھیں کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں جیسے آپ کو تک نہیں پانچیں میں نے یونیورسٹی دوبارہ جوان کر لی ہے آپ بس اپنا خیال رکھیں میری فکر چھوڑ دیں بھائی مجھے معاف کردیں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے مجھے خیال دن سے نکال دیں یہ سب کچھ شاید میری قسمت میں لکھا ہے تم بس پڑا ہی دیان دیں اور پاپا ممہ کا خیال دیں انہیں میری کمی محسوس نہیں ہونے دیں آپ سب لوگ یا جو بھی حاصر انہوں میں ہوا ہے اسے اسے بھول جائیں اب سب vulnerability اوہ انہیں مجھے کے لئے ناغ میں رہا ہوں مجھے مجھے یا میں سے بھی موسیقا ایان کھانا کھلا دی پا ہاں کھلا دی پا تمہیں کھلا دی دکٹرز کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت جلدی ریکاوری ہو رہی ہے جوڈ میں بھی چاہتا ہوں جلد دست جل ٹھیک ہو جائے آپ سے ایک ایک ضروری بات کرنی تھی موسیقا بیٹا بولو سب خیر تو ہے نا سب خیر موسیقا موسیقا میں شاڑی کھنڈا چاہم تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے یا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے کسی کو موسیقا 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 بیٹا اسی بات نہیں ہے کسی بات نہیں ہے موسیقا مجھے مجھے سلوہ پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ چند اس چند اس کے خر مرا رشتہ لے کر جائیں لیکن لیکن نٹھا میں نے تو سنیا اس کی تلاف رو گئی ہے مجھے میں جانتا ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرح فرشتہ لے کر جائیں کیونکہ مجھے پوری امید ہے لوگ انکار نہیں کریں گے مجھے پوری امید ہے 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 میں چاہتا ہوں کہ آپ چند تس چند اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں ம காட்டும் 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 பெரியாதான். அம்மா, கேட்டெரியதான். میری نیندے اڑا کر میری خیریت پوچھ رہا ہوں دیکھو بہاج تمہاری شادی بٹا میرا ایک بہت حسین خواب ہے کیوں تم اسے چکنا چول کر رہے ہو دنیا میں ہزاروں لڑکیاں ہیں تم جہاں اشارہ کرو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی مگر سلوہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سلوہ بری لڑکی ہے بہت اچھی ہے پھر میری یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تم ایک طلاقی آفتہ لڑکی سے ہی شادی کرنا کیوں چاہ رہے ہو تو کیا ہوا اممہ طلاقی آفتہ ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے اور بیسے بھی جن حالات میں سلوہ کی طلاق ہوئی اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا آپ کیوں فکر کر رہی ہیں آپ کیوں فکر کر رہی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کروں اچھا ہی ہے وہ دیو رکھیں رابطہ کیا ہمارا جن اچھا ہمارا اچھا ہمارا جن کی وجہ سے ٹوٹ جانے کو ہے مجھے لگتا ہے اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے علمیر 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 آگیا تمہیں ٹھیک ہونا زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی کیا دیماغ پی چوڑ لگی ہے لونے کے بجائے مسکودا رہی ہو اور کھا ہے تمہاری وہ پارٹنر ایسی حالت میں اپنی خوبصورت دوست کو یہاں چھوڑ کے چلی گئی اکیلا چلے اے یہ کیا سن رہی ہے میری گناہگار آنکھے آہ میر مطلب کہ کیا سن رہی میرے گناہگار کا آپ نے میرے ساتھ چلنے کے لیے کہ کاش یہاں سے پہلے رہنوما ہو جاتا اس کا این اینا خوبصورت ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا علمیر پلیز آئیے چلیے ایک منٹ وہ علیے بتاؤ کہ تمہیں میرا ساتھ قبول ہے اب اس کا کیا مطلب تھا تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو سرو پاس سرو موسیقی 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 آپ نے بتایا ہے کہ آپ سلوہ کی طرف کو جانیے ہیں میں نہیں جانگی